اس ویڈیو کا مقصد ان افراد کے لیے ہے جنہوں نے ترکی میں بین الاقوامی تحافظ کے لیے درخواست دی ہے یا انہیں پہلے ہی عطا کیا گیا ہے اور وہ ترکی میں صحت کی دیکھبھال کی خدمات تک اپنی رسائی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں صحت کی دیکھبھال کی خدمت کے اہل ہونے کے لیے آپ کو اپنی بین الاقوامی تحافظ کی درخواست کو مکمل کرنا ہوگا اور پرویشنل ڈائریکٹریٹ مائیگریشن مینجمنٹ پی ٹی ایم ایم کی طرف سے جاری کردہ اپنی شراغ دستاویز رکھنے کی ضرورت ہے جس پر آپ کا غیر ملکی شراغتی نمبر 99 سے شروع ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کرائی ہے تو آپ صرف مواصلاتی بیماریوں کے لیے ہنگامی خدمات اور صحت کی خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی پابندی سے بچنے اور صحت کی دیکھبھال کی خدمات تک رسائی کے لیے ہم آپ کو پرزور ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنی درخواست کو جلد از جلد مکمل کریں اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ بغیر کسی پیشگی ملاقات یا ریفرل کی فیملی ہیلتھ سینٹرز مائیگرنٹ ہیلتھ سینٹرز یا دیگر بنیادی صحت کی دیکھبھال کے داروں میں جا سکتے ہیں وہاں آپ کو ابتدائی تشخیصی علاج اور بہالی کی خدمات مل سکتی ہیں مواصلاتی بیماریوں کے لیے سکریننگ اور حفاظتی ٹی کو نوزائدہ بچوں، بچوں اور نوجوانوں کے لیے خصوصی خدمات زجگی اور تولیدی صحت کی خدمات مزید جدی تشخیص اور علاج کے لیے آپ کو سرکاری ہسپتال یا یونیورسٹی ہسپتال یا تحقیق اور تعلیمی ہسپتال بھیجا جا سکتا ہے تاہم آپ کو ہسپتال جانے سے پہلے اپوائنمنٹ لینے کی ضرورت ہوگی آپ ملاقات کے لیے ایک آٹھ دو کال سینٹر پر کال کر سکتے ہیں اگر آپ دماغی صحت کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سرکاری ہسپتالوں یا غیر سرکاری تنظیموں تک پہنچ سکتے ہیں جو متعلقہ وزارتوں کی نگرانی میں خدمات فرام کرتی ہیں اپنی دوائی لینے کے لیے آپ کا آئی ڈی اور آپ کے نسخے کی دستاویس کی موجودگی یقینی بنائیں نسخے الیکٹرونک یا تحریری شکل میں ہو سکتے ہیں ہنگامی تیبی حالت کے لیے بڑھائی کرم ایمرجنسی کال سینٹر کو ایک ایک دو پر کال کریں یہ ویڈیو مکمل طور پر مالوانتی مقاسد کے لیے ہے جو غیر منافع بخش Refugee Solidarity Network نے Refugee Rights Turkey کے شراغ سے تیار کی ہے